اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے پیرے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منقول ہے ایک عیالدار فقیر نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر عشورہ کے دن روزہ رکھا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا لہذا وہ خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلا تاکہ افطاری کا احتمام کر سکے لیکن کچھ نہ ملا پھر وہ سناروں کے بزار میں داخل ہوا اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے ڈھیر الٹ رہا ہے وہ اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا جناب میں حاجت مند ہوں ممکن ہو تو مجھے ایک درہم کرز دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کا سمان خرید سکوں میں آج کے بابر کا دن آپ کے لئے دعا کروں گا لیکن سنار نے اپنا مو پھیر دیا اور فقیر کو کچھ نہ دیا فقیر کا دل ٹوٹ گیا وہ واپس آ رہا تھا اور اس کے آنسو رخصار پر بہہ رہے تھے کہ سنار کی کہ سنار کے ایک یہودی پڑوسی نے اسے دیکھ لیا اور دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تُو میرے فلاں پڑوسی سنار سے کچھ بات کر رہا تھا فقیر نے بتایا میں نے اس سے ایک درہم مانگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کی افطاری کا بندوبست کر سکوں لیکن اس نے مجھے خالی لٹا دیا میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں آج کے بابرکت دن تمہارے حق میں دعا کروں گا یہودی نے پوچھا آج کون سا دن ہے فقیر نے اسے بتایا آج اشورہ کا دن ہے اور پھر اس کے بعد فضائل بیان کیے تو یہودی نے اس فقیر کو دس درہم دیئے اور کہا اس دن کی عظمت کی خاطر یہ قبول کر لو اور اپنے گھر والوں پر خرش کرو فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا دل خوشی سے پھولا ہوا تھا اس نے گھر والوں پر اچھی طرح خرش کیا جب رات ہوئی تو اس مسلمان سنار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے پیاس اور مسائب شدت اختیار کر چکے ہیں پھر اس نے اچانک ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازے یاکود کے تھے اس نے سر اٹھا کر کہا اے اس محل کے مالک مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے تو اسے ایک آواز سنائی دی کل شام تک یہ محل تیرا تھا لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا اور اسے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے اس یہودی پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو دس درہم دیئے چنانچہ بیدار ہونے کے بعد سنار گھبراتے ہوئے اور خود کو ملامت کرتے ہوئے اپنے یہودی پڑوسی کے پاس آیا اور کہنے لگا تم میرے پڑوسی ہو میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے یہودی نے پوچھا بتاؤ کیا حاجت ہے اس نے کہا کل شام تم نے جو دس درہم فقیر کو دیئے تھے ان کا ثواب سو درہم کے بدلے مجھے دے دو تو اس نے جواب دیا اللہ عز و جل کی قسم میں ایک لاکھ دینار کے بدلے بھی نہ دوں گا بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تھا تو میں اس کی بھی اجازت نہ دوں گا مسلمان سنار نے پوچھا آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہوئی تو یہودی نے جواب دیا اس کی خبر مجھے اس ذات نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو جو کسی بھی چیز کو کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں موسیقی موسیقی